کہ میاں نواز شریف نے کل ایک ٹویٹ کی جس میں بڑے صاف الفاظ میں انہوں نے کہا جی کہ شوکت عزیز صدیقی کا بیان آتا ہے ٹی وی پروگرام کے اندر کس قسم کا یہ معاملہ پارلیمان کی عزت کا کیا تحیہ کر لیا گیا ہے اور ہر حال میں اس کو برقرار رکھا جائے گا جی انشاءاللہ پارلیمان کا جو استعقاق ہے پارلیمان کی جو آئینی جو اس کا اختیار ہے اس کو ہر صورت اس کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے لیے پوری پارلیمان یکسو ہے اور اس میں کوئی آہ شک کی آہ ہنجائش قطل نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے دائرے میں رہ کے وہ اپنا حق جو ہے اس کو منوائی کیا نواز شیف صاحب ہے جو جھوٹے مقدمات بنایا گیا دوزار ستنہ سے لے کے جتنا ساکر بنصار صاحب نے جالی ان کو چلایا جو اب جرشک ملک مان چکے ہیں کہ جالی سزا ہوئی جو اب بان چکے ہیں دوسرے ہیں ساکر بنصار بھی کہ ان کو منیج کیا گیا تو کب انصاف ملے گا نواز شیف کو اور آپ کی پارٹی کو جو پچھلے چھے سال آپ کے ساتھ ہوا دیکھیں ساکر بنصار صاحب نے وہ قلیدی کردار ادا کیا میاں نواز شریف کو ڈس کالفائی کروانے کے لیے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی اوپر اور دن رات ساکر بنصار سوہ موٹو کا اختیار استعمال کرتے تھے کہیں عوامی مفاد کا اگر کوئی ایک بھی انہوں نے کیس سوہ موٹو کے تحت لیا ہو تب تو بعد تھی وہ صرف اور صرف امران خان نیازی کو کامیاب کرانے کے لیے چیف جسٹس کے طور پر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر وہ کام کرتے رہے اور ساری ان کی جو یہ ساری ایک سائز تھی اس کا ایک اس کا نکتہ تھا کہ نواز شریف کو ہروایا جائے اور امران نیازی کو کامیاب کروایا جائے اب ان کے اب دیکھ لیجئے گا اب ان کے جو بیٹے کے جو آوڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے ملی بھکت ہے کہ امران نیازی کو کسی بھی طریقے سے دوبارہ اقدار میں لائے جائے اور پاکستان کے استحقام کو خدا نہ خاصتہ دعو پر لگائے جائے یہ اب ساکم سان کے حلاف کانون نے کروائی کی جائے گی ساکم سان کے حلاف کانون نے پر لکھا ان کے حوالے والی سے یہ ماں آپ کر لیا ہے اور ہائوس کمیٹے نے ان کے سابحزادے کو طلب کیا ہی ایک دن ہوں گے پورے ملک میں ایک دن ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھیں کہ پنجاب کے حوالے سے جو ماضی کی دہائیوں میں جو ایک غلط تاثر جو قائم کیا جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک زائل ہو چکا ہے مگر اب دوبارہ دیکھئے میں نے ہمیشہ کہا کہ پنجاب بڑا بھائی نہیں ہیں یہ ہم چاروں برابر کے بھائی ہیں اور اس حوالے سے اب خالی پنجاب میں الیکشن کرا کے پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے پنجاب پنجاب کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور اس کی ہے کہ اگر ہم نے اس سازش کو ختم کرنا ہے تو پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہونے چاہیے